بیتیوں سے لڑکیوں سے جنہیں انہیں نفرت ہے بیتیاں باب کی تقدیر لے کر آتے ہیں ہر درم میں چھائی اندو ہو مسلم ہو کرشین ہو پارسی ہو ہر درم میں یہی مسیجت ہے کہ لڑکی بیتی باب کی تقدیر لے کر آتے ہیں جب گھر میں بیتی پیدا ہو جاتے ہیں وہ گھر میں مالک کی بڑکہ داتا ہے اور وہ ان کے حبو کا رزق روزی دبل ہو جاتے ہیں جس کے گھر میں بیتیاں پیدا ہو جاتے ہیں اس کو نراث نہیں ہونے چاہیے ہیں بیتیاں مالک کی رحمت ہے جب بیتی گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں جس کے گھر میں بیتیاں زیادہ ہے وہ سب سے جل جنت میں سرک میں جاتے ہیں اس کے گھر میں زیادہ سے زیادہ بیتی ہے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے سب سے زیادہ نسی والا ہے اور لوگ اس دور میں یہی سوچ میں ہے کہ جب میرا گرمی بیٹی زیادہ ہو جائے اور زیادہ جائز دینا پرے گا زیادہ پیسہ خرش کھنا پرے گا لیکن میں نے بہت یاد رکھو رزق روزی مالک دینے والا ہے جب ایک چوتھا کیری جب پتھر میں ہے اس پتھر کے بیچ میں بھی مالک اس کا رزق دیتا ہے اور وہ چوتھا کیری بھی رزق آتا ہے لیکن جب آپ کی گھر میں بیٹیوں پیدا ہوتا ہے یہ سمجھ لو کہ آپ کی دن اور دنیا سور جاتے ہیں جب آپ اپنی بیٹیوں کو بیٹیوں کی ساتھ مسکرح سے بت کرو گے آپ کو ایسا کرنا پرے گا جو آپ کے پاس لڑکا ہے لڑکا کو بھی ایک آنک سے دکھنا اور بیٹیوں کو بھی اسی آنک میں دکھنا اندوستان اور پاکستان اور بنگرادش میں لوگوں نے بیٹیوں پر دیش لینے پر بہت ظلم کرتے ہیں اور جیسے کہ افغانستان ہے دوسری کانٹریز ہے اس میں لوگ بچوں پر ظلم کرتے ہیں وہاں پر لڑکی بہت پیسے لیتے ہیں اسلامی کانٹریز میں لیکن اندیا میں جو لڑکا ہے بہت دیش مانگتے ہیں پیسے مانگتے ہیں بہت ظلم کرتے ہیں اپنی بچوں کو نہیں بھیجنے چاہیے پیسے کے بدلے میں اور جو لڑکی ہے اتنا پیسے کہاں سے لائے سب لڑکیوں کی باب تو امیر نہیں ہو سکتے ہیں لڑکا جو ہے جوب کر سکتے ہیں وظیفہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ جو لڑکیوں ہیں جوب ہی نہیں کرتے ہیں وہ اتنا پیسے تو بڑا بڑا دہج ہے یہ اتنی پیسے ہے وہ کہاں سے لائے ظلم نہیں کرنے چاہیے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کے سب کی شادیاں ہو جائے اور جب آپ کے گھر میں بیتیاں پیدا ہو جاتے ہیں کوشش کرو کر نیراس نہیں ہونا موسیقی اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرپ کریں ٹھاکہ نیو نیو ویڈیو آپ کو پوچھ سکیں یہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ عبو مودود چشتی رحمت اللہ علی کے اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کہ وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی